ہیلو گائیز کیسے آپ سے امید پر توم سے بڑیوں میں رکھو سنگئے تو آج کے اس ویڈیو میں اسپلین کرنے والا ہوں نیو کوریئر مووی گل بکسون جسے ٹوٹھ ہاؤزون ٹوٹی تیری میں ریلیز کیا گیا ہے تو چلیے ویڈیو کا ہی شرارٹ گیتے ہیں کہانے کے شروعات میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو سڑک کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس آدمی کا نام سینیچر ہوتا ہے جس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اس لڑکی کے نام گل بکسون ہوتا ہے گل بکسون کو اس آدمی کو مارنے کا کانٹریکٹ ملا ہے اسی لئے گل بکسون اور سینیچروں ان دونوں کے اس میں کافی لمبے فائٹ سلتی ہے جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے کڑا مقابلہ کہتے ہیں سینیچروں گل بکسون پر ہاوی ہونے لگتا ہے لیکن گل بکسون دھوکے سے اپنی بندوں کی مدد سے سینیچروں کو مار دیتی ہے اور یہاں سے چلے ہی آتی ہے گل بکسون کی ایک چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس کی بیٹی کا نام جے یونگ ہوتا ہے جہاں وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں نیو جو بتایا جاتا ہے کہ کوریا کے پردان منتری نے اپنے بیٹے کا ایڈمیسن ایک کاللز میں کرایا ہے لیکن اس نے اپنے بیٹے کا یہ ایڈمیسن غلط طریقے سے کرایا ہے الباس سے گل بکسون کی بیٹی جے یونگ تھوڑا اداس ہوتی ہے اور اپنی مام سے بولتی ہے جسے داخلہ ملنا چاہیے اسے تو ملتا نہیں ہے یہ بڑے لوگ پیسے کے دم پر اپنے بچوں کا داخلہ کروا لیتے ہیں جب گل بکسون اپنی بیٹی جے یونگ کے کپڑے دھوتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے اس کی بیٹی سیگریٹ پینے لگی ہے اسی لئے جب جے یونگ اسکول سے گھر آتی ہے تب وہ اس کے بارے میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے لیکن جے یونگ اس کے لئے اپنی مام سے معافی مانگتی ہے لگوں کے لئے کام کرتی ہے یہ کمپنی لوگوں کو مارنے کا کانٹیٹ دیتی ہے اس کمپنی کو چلانے والے چامین ہی اور چامین کیوں نام کے دو بھائی بہن ہیں جو اپنیٰ نام کی پوری کمپنی کو سنبھالتے ہیں دراصل کوریا کے اندر اور بھی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو مارنے کا کام کرتی ہے لیکن اپنیٰ کمپنی سب سے بڑی کمپنی ہے اور وہی رویز اور ریگلیشن بھی بناتی ہے ہمکے کمپنی کے چیئرمن چام ان کیو اس میں کینے کیم بنائے تھے پہلا نیم یہ ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے دوسرا نیم یہ ہے کہ کمپنی کے پروگرام کرنا ہے اور تیسرا نیم یہ ہے کہ کمپنی کا پروگرام کسی بھی حالت میں کرنا ہے خیر گل بکشن کے سارے دوست اس کمپنی میں جاب پا سکیں انھی دوستوں میں سنگ نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کے ساتھ گل بکشن انٹیمیٹ ہوتی ہے وہیں اسکول کے اندر ہم گل سنگ کی بیٹی جے یونگ کو دیکھتے ہیں جو سورہ نام کی لڑکی کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہے دراصل جے یونگ ایک لیسپین ہوتی ہے اور جے یونگ یہ بات اپنی مام سے چھپاتی ہے گل بکسون اگلے دن اپنی بیٹی کو اسکول میں چھوڑ کر سیدھا کمپنی میں جاتی ہے جہاں وہ کمپنی کے چیئرمن چامین ہی سے ملتی ہے جہاں چامین ہی بکسون کو ایک اسی جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر بچے لوگوں کو مارنے کی پریٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ سبھی بچے کسی بھی طرح کر کے کمپنی میں جوپ پانا چاہتے ہیں اور یہ سبھی بچے گل سنگ سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں اور یہ سبھی اسی کی طرح بننا چاہتے ہیں یہی پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام یونگ جین ہوتا ہے وہ لڑکی کافی حمد والی ہوتی ہے چامین ہی بتاتی ہے یہ لڑکی آگے آنے والی بکسون بنے گی تب بکسون یونگ جین کے ساتھ ایک چھوٹا سا مقابلہ کہتی ہے جہاں یونگ جین کے ساتھ فائٹ کر کے بکسون کو مجھا آتا ہے اور بولتی ہے یہ لڑکی سچ میں حمد والی ہے بعد میں بکسون چامین کیوں کے پاس جاتی ہے چامین کیوں بکسون کو بتاتا ہے کہ تمہارا کانٹریکٹ اب ختم ہونے والا ہے اور تمہیں رینیو کرانا چاہیے لیکن گل بکسون بولتی ہے یہ اب میری بیٹی ہے اب میں اسے کام کو چھوڑنے والی ہوں من کرانا چاہیے کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کرا پاؤں گی لیکن چامین کیوں وہ بکسون کو آخری مسان دیتا ہے اور وہ بکسون کے سامنے دو کام رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے تمہیں دونوں کاموں میں ایک چن لو ان میں سے ایک کام کو وہ چن لیتی ہے دوسرا کام رسیہ کے لئے ہوتا ہے چامین کیوں بولتا ہے ایک رسیہ میں چلا جاؤں گا بکسون جب اسے کھول کر دیکھتی ہے تب اس کے اندر ایک چھوٹے بچے کی پیکچر ہوتی ہے چامنگ کیوں بولتا ہے کہ اسے بچے کو مارنا ہے اور ایسا لگنا چاہیے کہ اس بچے نے خرگسی کی ہے تب ہی بکسون کے پاس اسکول سے فون آتا ہے بکسون بھاگ کر اسکول میں جاتی ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے اس کی بیٹی نے ایک لڑکے کے گلے میں چاپو بھوپ دیا ہے حالانکہ وہ لڑکا ابھی سرچی تھے بکسون کسی طرح کر کے اس لڑکے کے پیرنٹ سے معاملہ کو نیوٹا لیتی ہے اور اپنی بیٹی کو گھر پر لے کر آتی ہے اور اسے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے آخر تم نے اس لڑکے کو کیوں مارنے کی کوشش کی لیکن اس کی بیٹی جیونگ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتی بکسون اپنی بیٹی کو بولتی ہے گلے کا وہ حصہ ناجک ہوتا ہے جہاں تم نے اسے چاکو مارا جیونگ اپنی مام سے بولتی ہے میں اسے مارنا چاہتی تھی لیکن وہ کسی طرح بچ گیا اس بات سے گل بکسون کو تھوڑا ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی بیٹی اس کی طرح نہ بن جائے وہیں ایم کے کمپنی میں ایک نیا کیس آتا ہے اس لیے ایم کے کمپنی والے اس کیس کیلئے سبھی کمپنیوں کو اکٹھا کرتے ہیں یہیں پر چارمن کیوں ہوتا ہے اور اس کی بہن ہوتی ہے یہ دونوں یہاں پر باقی کمپنی والے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں آ کر کچھ چھوٹے لوگ لوگوں کو مار رہے ہیں اس سے ہمارے کمپنی کا نام خراب ہو رہا ہے اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کمپنی میں کسی نے لوگوں کو مار رہا ہے یہاں پر وہ کچھ لوگوں کی فوٹو بھی دکھاتا ہے لیکن یہاں پر یہتنی بھی کمپنی والے ہوتے ہیں وہ سب سے سب منا کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ایسا ہمارا کوئی کام نہیں ہے بعد میں آگلے دن چارمن کیوں وہ رسیہ کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ اس سے اپنا میسن پورا کہنا ہے دوسری طرح بکسون کو ایک کانٹرٹ ملا ہو گیا ہے وہ اپنے کانٹرٹ کو پورا کہنے کے لیے جاتی ہے جہاں اسے کیم یونگ جن نام کی لڑکی ملتی ہے جو کی بکسون کی طرح ہی بننا چاہتی ہے یہ دونوں اسی گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس لڑکے کو مار رہا ہے کیم یونگ جن اور بکسون اس لڑکے کو بےہوس کر دیتے ہیں اور بکسون اس لڑکے کے کلائی کاٹنے والی ہوتی ہے اور اس لڑکے کی مرکتی کو نے دیا تھا اس نوٹ کے پڑھ کر بکسون کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا پردان منطری کا بیٹا ہے اور پردان منطری نے اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے کمپنی کو کانٹرٹ دیا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹی وجہ سے کافی جلیل ہو چکا تھا کیونکہ پردان منطری نے اپنے بیٹے کا غلط طریقے سے کالیج میں نیسن کرا دیا تھا اس کی وجہ سے پردان منطری کے بہت جاتا بدنامی ہوتی ہے اس لئے بکسون ساری کہانی کو سمجھ جاتی ہے چامین کیون رسیہ کے اندر ایک بار کے اندر پہنچ جاتا ہے اس آدمی کو مارنے کے لیے وہ آیا ہے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر بار کے اندر کافی لوگ ہوتے ہیں جو چامین کیون کو مارنا چاہتے ہیں لیکن چامین کیون ایک ایک آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے تب تک گل بکسون چامین کیون کو کال کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ اس سے مشن کمپلیٹ نہیں ہوا وہ بچہ جاگ جکا تھا چارمین کیوں بکسن کو بولتا ہے کہ تم نے نیم چھوڑا ہے اس لئے چارمین کیوں بولتا ہے کہ میں آ کر فیصلہ کروں گا کہ تم کمپنی کے اندر کب تک رہو گی چارمین کیوں کو بکسن کے ساتھ پہلے ملاقات یاد آتی ہے جہاں چارمین کیوں بکسن کے ڈیڈ کو مارنے کے لئے گیا تھا لیکن تب ہی وہیں پر بکسن آ جاتی ہے اب چارمین کیوں نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ بکسن اور اس کے ڈیڈ دونوں کو مار دے گا کیونکہ اگر اس نے بکسن کو جندر رکھا تو وہ گواہ بن سکتی ہے لیکن تب تک بکسن نے اپنے ڈیڈ کو مار دیا تھا اور چارمین کیوں نے کہا تھا کہ اب تو تم ہی گواہ ہو کہانے واپس سے پرزنڈ میں آتی ہے جہاں چارمین ہی کو پتا چل جاتا ہے کہ بکسن نے اپنا کانٹر پورا نہیں کیا وہ فیل ہو چکی ہے اس لئے وہ بکسن کا پروگرام ایک لڑکے کو دیتی ہے چاہتا تھا اور وہ اپنے میسن کو کمپلیٹ کر دیتا ہے بکسن بھی اپنی بیٹی کے پاس ہوتی ہے اور اس کی بیٹی اپنی مام کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ میں نے آخر اس لڑکے کو گردن میں چاکک کیوں مورا وہ بولتی ہے میں سورا نام کی لڑکی سے پیار کرتی تھی لیکن اس لڑکے نے میری اور سورا کی کچھ پکچر کلی کر لی اور مجھے بولنے لگا کہ میرے ساتھ ایک مہینہ ڈیٹ کرو اور ایک مہینہ کے بعد خود میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ساری پکچر کو لی کر دوں گا اور اس نے سورا اور مجھ سے پوچھا کہ تم میں سے لڑکا کون بنتا ہے اس بات سے مجھے گصہ آ گیا اور میں نے اس کے گلے پر چاکو مار دیا تب ہی بکسن کے گھر پر یونجین آ جاتی ہے اور وہ بکسن کو بتاتی ہے چامین ہینے مجھے کمپنی سے نکال دیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ آپ میری وجہ سے اس میسن کو پورا نہیں کر پائی گل بکسن یونجین کو لے کر اپنے دوست کے بار میں جاتی ہے جہاں پر اس کے باقی دوست بھی ہوتے ہیں یہیں پر ہی سنگ بھی ہوتا ہے گل بکسن کو پتا چلتا ہے کہ ہی سنگ کو یہ گریڈ ملا ہوا ہے ساتھیں گل بکسن کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہی سنگ نے پردان منتری کے بیٹے کو مار دیا یہ نوی ہر چینل پر چل رہی ہوتی ہے گل بکسن بولتی ہے اسی میسن کو میں نے چھوڑا تھا اور تم نے اسی میسن کو کر دیا جب چامن کیوں کو اس بات کا پتا چلتا ہے تب وہ اپنی بہن پر بہت غصہ ہوتا ہے یا کہ تم وہ میسن کسی ایرے گیرے کو کرسے دے سکتی ہو چامن ہی سیدھا حصوں کے پاس کال کرتے ہیں لیکن یہ کال بکسن اٹھا لیتی ہے اور بولتی ہے تم نے بہت غلط کام کیا ہے میں بہت جلد تم سے ملوں گی چامن ہی بکسن کے باقی لوگوں سے بات کرتی ہے اپنے دوستوں کو کمپنی نہ جوائن کرنے کے لیے بولتی ہے لیکن بکسن کے دوست بکسن کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بکسن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر کیم یون جن بھی ہوتی ہے یہ بھی بکسن کو مارنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ ہم کی کمپنی والوں نے اسے بھی کمپنی میں لینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بکسن بہت جدہ ہمت والی ہے اسی لئے وہ اپنے دوستوں سے فائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ان لوگوں کے بیچ میں کافی لمبی فائٹ ہوتی ہے لیکن بکسون کسی طرح کر کے ایک ایک کر کے اپنے سبھی دوستوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے ان لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر کم یون جن بکسون کی سائیڈ ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ دونوں مل کر اپنے دوستوں کو مار دیتی ہیں چام ان کیوں کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ بکسون نے کافی لوگوں کو مار دیا ہے اسی لئے وہ اسے مارنے کے لیے آتا ہے لیکن یہی پر کم یون جن ہوتی ہے وہ بولتی ہے ایسا کرنے کے لیے آپ کے بہن نے آرڈر دیا تھا چام ان کیوں بولتا ہے تمہیں اپنا کانٹریکٹ رینو پر آنا چاہیے اور دوبارہ کمپنی میں آنا چاہیے بکسون بولتی ہے کل صبح آ کر میں تم سے آفیس میں ملوں گی اور جاتے ہوئے بولتی ہے اس چھوٹی لڑکی کم یون جن نے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ اچھی لڑکی ہے اسے دوبارہ کمپنی میں لے لو اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھر پر چلی جاتی ہے جہاں گھر کے اندر بکسون دیکھتی ہے اس کی بیٹی رو رہی ہے اس کی بیٹی بولتی ہے میرا سورہ کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہے وہ مجھ سے بول رہی ہے میں یہ سب مجا کر رہی تھی اور مجھے تم سے پیار نہیں ہے گل بکسون اپنی بیٹی کو سمال لیتی ہے اور بولتی ہے مجھے معاف کر دینا میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی جیونگ اپنی مام سے بولتی ہے اور باتروں میں جا کر رونے لگتی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے اس کی بیٹی کو سب کچھ پتا چل رہا ہوتا ہے جو اب تک اپنی بیٹی سے چھپاتی آ رہی تھی وہیں کمپنی میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے کیونکہ پچھلی رات گل بکسون اپنے دوستوں کو مار دیا تھا اس لیے باقی کمپنی والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام گل بکسون کا ہے اس نے ہمارے کمپنی کے لوگوں کو بے وجہ ہی مار دیا ہے میٹنگ کے اندر جب چامین کیوں آتا ہے تو وہ سبھی لوگوں کے سامنے بہانہ بنانے لگتا ہے اور بولتا ہے یہ کام ہیسون نے کیا ہے جب گل بکسون اسے روگنے کی لے جاتی ہے تب ہیسون کے دوست گل بکسون پر ہی حملہ کر دیتے ہیں اور اس افرہ تپری میں لوگ مارے گئے یہ لوگ بولتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی لڑکی تھی کیمیون جن نام کی ہم اسے پوچھتاش کریں گے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے چامین کیوں نے کیمیون جن کو اسی رات مار دیا تھا اور یہاں پر سبھی کے سامنے بولتا ہے کوئی لڑکی گائب ہو چکی ہے اسی لئے یہاں پر دوسری کمپنی والے بروت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی بروت کے چلتے ہیں یہاں پر چامین کیوں کا ایک آدمی سے لڑائی ہو جاتا ہے لیکن چامین کیوں اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی دوسری کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بولتا ہے کہ یہ رول میں ہی بناتا ہوں اور کب اسے توڑنا ہے اور کب فالو کرنا ہے وہ بھی میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا وہیں بکسن بھی جا کر چامین ہی سے ملتی ہے اور بکسن کو پتہ چل جاتا ہے کیمیون جن نام کی لڑکی مر چکی ہے اسی لئے بکسن سے رہا نہیں جاتا اور وہ چامین ہی کو مار دیتی ہے اور جب اس بات کا پتہ چامین کیوں کو چلتا ہے تب وہ بہت جزا بھڑک جاتا ہے اب وہ کسی بھی قیمت پر گل بکسن کو مارنا چاہتا ہے دیر رات کو گل بکسن بھی چامین کیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں یہ دونوں بیٹھ کر پہلے تو بات کہتے ہیں گل بکسن اپنے ویزن میں چامین کی کمجوری جاننے کی کوشش کرتی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اسے کس چال سے مار سکتی ہوں چامین کیوں بولتا ہے تمہیں میری کمجوری نہیں ملی کیونکہ میری کوئی کمجوری ہے ہی نہیں گل بکسن بولتی ہے تمہاری کمجوری میں ہی ہوں اور وہ گل بکسن کو ان کی باتوں میں لے لیتی ہے اور چامین کیوں کو یاد آتا ہے جب وہ پہلے بار گل بکسن سے ملا تھا اور تبی سے اس کو گل بکسن سے پیار ہو گیا تھا لیکن تبی گل بکسن موقع دیکھتے ہی چامین کیوں کو جمین پر دھیر کر دیتی ہے بننے سے پہلے چامین کیوں گل بکسن سے بولتا ہے چاہے میں مروں یا تم مروں اس بات کا سب سے بڑا اثر تمہارے بیٹی کو ہی ہوگا کیونکہ اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہی ہے کیونکہ چامین کیوں کے آدمیوں نے گل بکسن کے گھر پر ایک لیپٹاپ پہنچا دیا تھا اور اس لیپٹاپ کو جے یون دیکھ لیتی ہے جس میں وہ اپنی مام کو دیکھتی ہے جہاں اس نے چامین کیوں کو مار دیا ہے گل بکسن بہت زیادہ رونے لگتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کی سچائی کا پتہ چل چکا ہے وہ اپنے گھر پر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی بیٹی سوئی ہوئی ہے تب ہی جے یون جاگ جاتی ہے اور اپنی مام کو ایسا دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو اور اپنی مام کو بولتی ہے کہ یہاں بہت اچھی ہو ساید آپ تھک چکی ہیں اس لیے آپ آرام کر لو اس سے گل بکسن تھوڑا مسورہ دیتی ہے مہی بعد میں مو بی کے پوش کریڈٹ سین میں جہاں ہم جے یون کو دیکھتے ہیں جو اسکول کے اندر سورہ سے ملنے کیلئے جاتی ہے جہاں کلاس کے سبھی اسٹوڈنٹ جے یون سورہ کو بولتی ہے میں تمہیں بائے بولنے کیلئے آئی ہوں یہاں پر جے یون سورہ سے بولتی ہے کہ میرا مند تو کرتا ہے میں تمہیں کس کروں یا پھر تمہیں جان سے مار ڈالوں اور بولتی ہے کہ تم اپنا خیال اپنا اور یہ کہ کر جے یون یہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فیلم ہی پر سماف ہو جاتی ہے آئی ہوب کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگت پلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے